بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکات کیا اللہ سب لوگوں کا امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاکی ذات آپ کو ہمیشہ ہوش رکھے تاندر اس سکھے عباد رکھے اشار رکھے آپ سب لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے یقیناً بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا اور اللہ پاکی ذات اس ببرکت مہینے میں آپ سب لوگوں کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نظر اللہ تعاف فرمائے اور آپ کی ہر مسئبت پریشانی کو دور فرمائے تو آج ایک جو چھوڑی سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ جترے بھی ایمل ایس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو الائیڈ میٹیریل وغیرہ کچھ نہیں جو انویسٹی کی طرف سے بیجا جاتا بلکہ صرف سٹیڈی گائیڈز بیجی جاتی ہیں تو ہم لوگ کیاری کہاں سے کریں سب کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے سب سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے اور اس کے بعد اگر جو اردو میں بکس ملتی ہیں وہ کیا ہمارے کورس کے ریلیٹڈ ہیں بھی یا نہیں ہیں یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ ہم نوٹس بکس وغیرہ لے تو لے لیکن کیا پتا یہ ہمارے کورس کے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی شور نہیں ہے تو اس کا سب سے بہترین اور بیسٹ حل وہ ہے یہ ہے کہ لائب مائک وال اوپن ایورسٹری کی جو لائبریری کی ویب سائیڈ ہے وہاں پہ جانا ہے ہم نے جا کے وہاں سے ہم کو جو آور لنکس وغیرہ ملیں گے ان لنکس کے ذریعے ہم جو آور سٹڈی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور میں آپ کو سارا طریقہ کا بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم جو آور تمام آرٹیکل حاصل کر سکتے ہیں اور تمام بکس حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ آپ نے اپنا بروزر اوپن کر لینا ہے اپنے پی سی کا جو بھی بروزر آپ کو یوز کر رہے ہیں اس کو اوپن کرنے کے بعد لائی ایس ڈاٹ اے آئی او یو ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے یہ والی ویب سائیڈ کا اڈریس ہے جو آپ جب اڈریس لگائیں گے تو یہ ویب سائیڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی دپارٹمنٹ آف لائبریری انفرمیشن سائنس علامہ اکبال اوپن ایورسٹی اسلام آباد یہ ساری مکمل جو ہے اس کا انٹرفیس ہے یہاں پر تمام تفصیلات آپ جب آپ ویب سائیڈ اوپن کریں گے تو اس کو آپ چیک کر لیں اور تمام تفصیلات اس میں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم نے جانا ہے ڈاؤنلوڈ پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کا جو آپشن ہے اس میں جو جو چیزیں ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی یہ ایمیل ایس انٹرنشپ اور کمپریہنسیف وائی وائیس ہے اس کے بعد پھر انٹرنشپ رپورٹ سیمپل کس طرح سے ہوتی ہے یہ ساری جو ہے تفصیلات اس میں جو ہے وہ دی گئی ہے اس کے بعد ایمیل ایس کورس آؤٹ لائن پہ آپ نے آجانے ایمیل ایس سٹیڈی گائیڈز ہیں سمیسٹر وان کی ٹو تھری اور فور اسی طرح سے لنک ہیں ایمیل ایس رسورس سمیسٹر وان ٹو تھری فور تمام جترے بھی ہمارے جو سمیسٹر ہیں چاروں سمیسٹر کے لنکس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم جب بھی لنک کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہ سارا جو ہے وہ مٹیریل جو ہے سامنے آج ہمارے پاس جو پہلا لنک ہے اس کو ہم نے کلک کیا سمیسٹر وان کا اسی طرح سے ٹو تھری فور جو ہے فور تک آپ کے چاروں سمیسٹر کے ہیں پہلا لنک اوپن ہو گیا ہے پہلا لنک اوپن ہونے کے بعد یہ سکرین آپ کے سامنے آجے گی اور اس میں تمام تفصیلات یہاں پر مجود ہیں یہاں پہ کورس ڈبل فائیو ڈبل زیرو فونڈیشن آف لائیبیرنشپ یہ ہمارے پہلے سمیسٹر کی جو پہلی بک ہے وہ آگئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ چپٹر بھئی چپٹر اس کی تمام ڈیٹیل یونٹ بھئی یونٹ اس کی تمام یونٹ یہاں پہ جو ہے وہ دی ہوئی ہیں آپ نے جس طرح سے یہ پہلا یونٹ ہے ہسٹری آف ایلفہ بیٹ آپ نے یہاں پہ اس کے جتنے بھی ٹاپک ہیں اس یونٹ کے جتنے ٹاپک ہیں ان سب کے لنک ان سب کے آرٹیکل کے لنک یہ نیچے دیئے گئے ہوئے ہیں تو پہلے چپٹر میں جو ہے وہ جو پہلا لنک ہے اس کو ہم نے اوپن کیا اور اوپن کرنے کے بعد یہ سکرین ہمارے پاس جو ہے وہ اوپن ہو کے آگئی ہے اور اس میں کیا ہے ایلفہ بیٹ ایلفہ بیٹ کے بارے میں تمام جو ہے وہ ایلفہ بیٹ ہوتے کیا ہے ان کی ہسٹری کیا ہے ان کا ارتقاء کس طرح سے ہوا اس کی تمام تر تفصیلات یہاں پر جو ہے وہ اس میں درج ہیں اور اس کو آپ ریڈ کریں گے تو آپ کا جو ہے کانسپٹ جو ہے کلیر ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے دوسرا لنک اوپن کر لینا ہے تیسرا کر لینا ہے چوتھا کر لینا ہے اور یونٹ بے یونٹ آپ نے اس کو جو ہے وہ جو ہے ریڈ کرتے جانا ہے اور آپ کے لیے یہ سارا جو ہے وہ پیپر انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اسی طرح سے سیکنڈ سمیسٹر والے بھی اس کو اس طرح کر سکتے ہیں اور تھرڈ والے بھی فورت والے بھی کیونکہ تمام تر میٹیریل جو ہے وہ یہاں پر آپ کا مجود ہے اور اس سے ہی آپ کو سارا پیپر بھی اس میں سے ہی آئے گا اور تمام ہاں جی تو دوستو کیسی لگی آج کی یہ انفرمیشن امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی بلکہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے آپ کے لیے کیونکہ یہی ایک گائی لائن ہے جس کے ذریعے آپ نے پیپر تیار کرنا ہے اور انہی ہی ٹاپک کے اندر سے آپ کو جو ہے وہ پیپر بھی آنا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا وغیرہ رکھنی کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہی جو لنکس ہیں ان کو اپن کریں اور یہاں سے آرٹیکل وغیرہ ریڈ کریں اور یہی آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہوں گے اور اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں نے ڈسکسپشن میں ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل درپیش آ رہا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں وہ لازمی لکھیں تاکہ میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں اور آپ کی گائیڈ جو آپ کو گائیڈ کر سکوں تو انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی جو بھی کوئی معلومات ہوں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی تو وہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ کیا کریں آپ نے یہ میرا چینل جو ہے اسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو کلک کر لینا تاکہ آپ کو تمام جو اپ ڈیٹس بغیرہ جو ہیں وہ ملتی رہیں اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات